پولی کیوں منائی جاتی ہے اس کی کہانیاں آپ کو سنانے جا رہا ہوں میرا نام ہے زہلش برانی میں کہانیاں سناتا ہوں ہرنے کشب جسے بھگوان برمہ سے یہ افتار ملا ہوا تھا کہ اسے کوئی نہیں مار سکتا جس کے چلتے ہیں وہ خود کو بھگوان سمجھنے لگ گیا تھا جب ہرنے کشب کے پتر پرلات کا جنب ہوا اور وہ بھگوان وشیو کا بھکت تھا ہرنے کشب کو جب یہ بات پتا چلی تو اس نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ وہ ہرنے کشب کو ہی سب کچھ مانے لیکن اس کے بیٹے نے ایسا نہیں کیا کئی بار پرلات کو الگ الگ طریقے سے مارنے کا پریاز کیا گیا لیکن بھگوان وشیو نے ہمیشہ اپنے بھکت کی رکشہ کی اسی لیچ پولی کا جو ہرنے کشب کی بہن ہے وہ آئی اور اس نے کہا کہ اس سے جو وردان ملا ہوا ہے اس کے پاس چندر ہے کمل ہے جسے اوڑ کر اگر وہ پرلات کو اپنی گودی میں لے کے آگ میں بیٹھ جائے تو پرلات بھی مر جائے گا اور ہولی کا بھی بچ جائے گی لیکن جب ہولی کا اپنی گودی میں پرلات کو لے کر کے آگ میں بیٹھی تو جو کمبل تھی جو چندر تھی وہ پرلات پر آ گئی اور ہولی کا جل گئی ادھرم پر دھرم کی جیت ہوئی اس کہانی سے ہمیں یہ سیف ملتی ہے کہ بھگوان ہمیشہ اپنے بھکتوں کی رکشہ کرتے ہیں اور اسی خوشی میں ہم ہولی مناتے ہیں ایک دن ہولی کا دہن کرتے ہیں اور اگلے دن خوشی کے موقع پر اگو سر کو بلال لگاتے ہیں یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کریے گا آپ سبی کو ہولی کی بہت ساری شکرہ ملیں